اسلام علیکم آج جس ٹوپک میں بات کرنے چاہ رہا ہوں اور جو آپ کے سامنے پکچر شو ہو رہی ہے یہ کینیڈا کے ملک کی ہے اور کینیڈا کے بارے میں میں آج بات کروں گا کہ کینیڈا ہی لوگوں کا پسندیدہ ملک کیوں ہے شاید آپ لوگوں تو یہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے لیکن میں بہت سے یوٹیوبروں کی اور پاکستانیوں کے ایسی ویڈیو دیکھیں ہیں جو پاکستان سے زیادہ کینیڈا کو پسند کرتے ہیں اچھا کینیڈا میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ کینیڈا کو پسند کرتے ہیں کینیڈا کے ساب سے پہلی بات کینیڈا میں صفائی کا نظام پاکستان سے تین گناہ زیادہ ہے ملک صفائی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نمبر دو کینیڈا میں جو ڈگری ہولڈر ہیں یا کوئی کام کرنے والے ہیں ان کی عزت اور ان کی وقار کو بہت سمان دیا جاتے ہیں بہت عزت دی جاتی ہے نمبر تھری کینیڈا میں جو لوگ وہاں پہ پرمند پہ ہوتے ہیں یا جو لوگ وہاں کام کر رہتے ہیں ان کی سیلری پاکستان میں لاکھوں میں بنتی ہے کینیڈا میں جرائم زیرو پرسنٹ ہے وہاں پہ جرائم ہوتا ہی نہیں ہے دہشتگردی کا نام ہی نہیں ہے کینیڈا میں لوگ ایمانداری سے کام کرتے ہیں ہمیں عزت رام بہت زیادہ ہے کینیڈا میں گھومنے پھرنے کے جگہ بہت زیادہ ہیں کینیڈا میں جس کی جو تلیم ہے جس کی جو ڈگری ہے جس کے بعد جو ٹیلنٹ ہے اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے عزت ہے اور اس حساب سے اس کو ڈیل کیا جاتے ہیں کینیڈا میں لوگ ایک دوسرے کی مخالفت پہ کبھی نہیں بولتے کینیڈا میں مقدمیں بہت کام ہیں کینیڈا میں جرائم زیرو پرسنٹ ہے کینیڈا میں لوگ ایسے مقیم ہیں جیسے کہ ان کی جنت کہا جائے سکون ہے کوئی دہشتگردی نہیں ہے کوئی فال فیلز نہیں ہے کینیڈا میں گھومنے کے لئے جگہیں بہت سی ہیں کینیڈا کا ویدر اتنا پیار ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا بہت سے لوگ جو پاکستانی ہیں کینیڈا میں شیفٹ ہیں اور وہ کینیڈا کی بہت سی طریفیں کرتے ہیں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی کینیڈا ہوتے پاکستان کے جو حالات ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ دشمن کے بیاس حالات نہ ہوں کیونکہ پاکستان ما شاء اللہ کہاں سے کہاں سے کہاں پہنچ گے پاکستان نے بجلی کے بیل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ لوگوں نے بجلی کے بیلوں کو آگ لگا دی ہے اس اللہ دشمن کو بھی نہ رکھے پاکستان میں کیونکہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ ڈیمیج ہے میں کینیڈا کی ویڈیوز اور کینیڈا کے یوٹیوبروں کی اور جو پاکستانی لوگ ہیں جو کینیڈا میں شیفٹ ہیں ان کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں اور کہتے ہیں کہ یار کینیڈا میں جتنا سکون ہے کینیڈا میں سب سے بہترین چیز مجھے کینیڈا کا موسم بہت بساند ہے یار ہر وقت کھنڈا کے ریلیکس ہومنٹ ہوتی ہے کوئی اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے کوئی اتنی زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہے سب سکون ہے بندہ ایزیلی چیل ہو کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے کینیڈا میں سب سے بڑی بات ورکر کے لیے آٹھ گھنٹی ڈیوٹی آٹھ چھے سے آٹھ گھنٹی ہوتی ہے وہ بھی دورانی اشہ چینج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہماری اگر میٹرک کلیم ہے تو میٹرک کے حساب سے کام ملے گا اور میٹرک کے حساب سے کام ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اسی حساب سے سیلری پی گیجئے اور اس سیلری سے آپ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں آپ کو کوئی دشواری کی یعنی کوئی ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اتنا چل محول ہے کینیڈا میں اچھا کینڈا کا ورک ویزہ یا کینڈا کا ویزہ یہ لئے حاصل کرنے کے لئے بہت سی محنت کرنے پڑتی ہے یہ بہت تانگ آئے پڑے ان لوگوں سے یار کہ اب کیا کریں میں یار کیا کہوں میں یہی کہوں گا کہ یار اگر ہمیں چانس ملتا اگر ہمیں چانس ملتا تو ہم یا تو سودیا شیفٹ ہو جاتے سودیا ریبیا اس وقت شیفٹ ہو جاتے کہ وہاں خدا کا گھر ہے اور ہمارا یعنی قبلہ کعبہ ہے ہمیں وہاں پر سکون ہوتا ہم وہاں پر چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنے زندے گزارا کرتے لیکن اگر ہماری قسمت میں نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالی لے کے دے گا ایسی کوئی بات نہیں لیکن جو کہ سیکنڈ جو یورپین کنٹری میں آ جاتا ہے وہ ہے کینڈا کینڈا کے میں نے تریفیں آپ کے سامنے بہت سی کیوں کیونکہ کینڈا کے بارے میں میں نے ایک فل تحریر پڑھی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ کے علاوہ ایک ان کا پیج ہوتا ہے کینڈا ہسٹری جس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں کینڈا کے بہت چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ بہت سے رول سٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستانی بہت سے شفت ہو گئے ہیں وہ بہت چیزیں گزار رہے ہیں ان سے متاثر ہو کر میں نے کہا کہ آج میں آپ نے جو ویڈیو کو ٹوپک رکھ رہا ہوں وہ کینڈا ہے اور کینڈا میں لوگ میں یہ انڈ پہ یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ملک کو امن و حفظ میں رکھے اور جو حالات چل رہے ہیں مجھے تو لگ رہے ہیں کہ دن بہ دن غریب بندے کی ویسی حالات ختم ہو جانے ہیں اور غریب بندے نے پاکستان میں ویسی خودکوشیاں کرنا شروع کر دینی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ یار اگر ہم محنت کر رہے ہیں اور ہمیں محنت کا پھال ملے پاکستان میں سب سے جو بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بندہ جتنی محنت کرتے ہیں اس کو اتنا پھال نہیں ملتا یار اگر کوئی بندہ بارہ گھنڈ ڈیوٹی کر رہے تو اس کو اگر بیس ہزار بیس ہزار سیلری مل رہے تو بیس بائیس ہزار میں کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا ایسے بکواس ہے کہ تیس ہزار پین کچھ بھی نہیں ہوتا جو مہنگائی کی حالت ہے میں کہتا ہوں اگر فی پرسن کی پچاس ہزار بھی سیلری تو بھی کام ہے یار حالات اتنی زیادہ خراب ہیں پرحال چھوڑے میرا یہ ٹوپک نہیں ہے میرا ٹوپک ہے کہ کینیڈا اتنا اچھا ملک کیوں ہے لوگ اس کو کیوں پسند کرتے ہیں میں نے کینیڈا کی بہت چیزیں آپ کے ساتھ شیئر اسی لی کی ہیں کہ کینیڈا ہر لحاظ سے بہترین ملک ہے اور مجھے کینیڈا کی تریف کرنے پہ اور اس کی ویڈیو بھی جاتے جاتے آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ یار اگر قسمت میں لکھا ہوگا نا تو آپ اپنی ڈریم کنٹری میں پہنچ جائیں گے اور ہاں کینیڈا کی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے آپ دیکھتے ہوں گے کہ یار وہ لوگ کس طرح یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا ریلیکس پیل کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے دوست پاکستانی وہاں پہ گیا ہوئے تو میں نے کافی دوستوں کو میسیج کیا اور ایک دوست میں میری بات ہوئی ہے ان کے پیج پہ تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں کا محول اور چل اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بھی کہیں نے کہیں شیفٹ ہو جائیں گے اور محنت کرنے میں یار کیا ہے محنت کرتے رہیں گے اللہ اس کا پھال دے گا میں ہلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں